یہ دیکھیں جی ہمارا کڑھائی گوشت بیف کڑھائی گوشت بلکل تیار ہے مجھے تو بہت زبزز قسم کی بھوک لگی ہے اور میں تو اس کو ٹیسٹنگ کے لیے جا رہا ہوں آپ کو اگر ریسپی چاہیے تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور مزیدار سی ریسپی اپنے گھر میں شیئر کیجئے شکریہ اسلام علیکم تاریخ شہزاد خدمت میں حاضر ہے کیا علیہ جی سب خیریت سے ہیں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو سب خیر و حفیت میں رکھے اپنے ہی وضو امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کی ساری کی ساری بھلائیہ نصیب کرے چلے جی آج ہم شروع کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی بیپ کڑھائی بنانا بہت ہی مزیدار اتنا ہی آسان دو چار چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ بنائیں گے گھر میں ایزی اور سمپل سی ریسپی دیسی مسالوں کے ساتھ جی سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی میں نے ٹائم کم ہے اس لیے جو نا کوکر لے لیے پانی اس میں ڈال دی ہے اس کی آنکھ کو جلا دیں گے آنکھ کو جلا دی ہے تو ابھی ہم اس میں پانی کو تھوڑا سا بائل ہونے دیں گے اس میں اوبالہ آنے دیں گے اس میں اوبالہ آنے سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا بیف میرے پاس ساتسو گرام کے قریب ہے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا پانی بھی اسی حساب سے ہی ڈالیے گا اب میں اس میں شامل کروں گا جی چھوٹا سا کٹا ہوا پیاز پیاز ایڈ کر لوں گا پیاز ایڈ کر لوں گا پیاز ایڈ ہو گیا اور اسی میں ہی میں ایڈ کروں گا ٹرماٹر یہ دیکھیں اس طرح کٹ کے ٹرماٹر کو اس کے بیش میں ڈال دوں گا ٹائم کم ہے میں مان آنے والے ہیں اس لیے کوکر کا استعمال کرنا ہو اثر وائز میں کوکر کا مانا کرتا ہوں کیونکہ کوکر میں جو ٹیسٹ ہے وہ نہیں آتا ڈال کے لو فلیم پہ جو پکتا ہے اس کا ٹیسٹ اور وہ ذائقہ بھی آتا ہے اس میں چار سے پانچ کے قریب میں نے ٹرماٹر ڈال دیا یہ دیکھیں اس طرح سے سوہان اللہ اب اس کے اندر میں شامل کروں گا جی گرین چیڑی دو عدد یہ بھی اس میں شامل کر دوں گا یہ ڈال دوں گا اس میں دیکھیں جی یہ میں نے کر لیا ہے اب اب جو چیز میں ایڈ کرنے والوں اس میں وہ ہے جی اولیو آئل تھوڑا سا یہ دیکھیں اس میں آئل ڈال دیں گے اور اس میں جو چیز دوسری ڈالیں گے وہ ہے جی سوکی دھنیا اس میں خیال کیجئے گا اس میں ہم نے جو سپائسز ہیں وہ بھونتے ہوئے ڈالنے ہیں اس ٹیم ڈالنے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال لیا ہے اب اس کو اس میں مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد اب اس کو کم سے کم پچیس منٹ کے لیے ککر پہ چڑھا دیں اس کو یہ دیکھیں پچیس منٹ کے لیے ککر پہ اس کو سیٹیں دینی ہے کم از کم سات سے آٹھ سیٹیں اس کو دینی ہے ٹھیک ہے نا ملتے ہیں پچیس منٹ بعد یہ دیکھیں جی پریسر اس کا کم کر لیا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو دیکھتے ہیں جی یہ کہاں تک پہنچا ہے ہمارا جو بیف ہے اس کو دیکھتے ہیں جی کھولتے ہیں اس کو تھوڑا سا پریسر کم ہو جائے مزید یہ دیکھیں یہ مارا بیف جو ہے وہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ابھی کچھا لگ رہے مجھے بلکل ابھی اس کو تھوڑا سا پکایا جائے گا اب اس کو جو ہے نا مزید پانی ڈال ڈال کے پکاتے رہے ہیں انشاءاللہ ابھی اس کو پکا رہے ہیں اچھے طریقے سے کم سے کم اس کو بیس منٹ اور مزید پکایا جائے گا تو یہ مکمل طور پر ٹینڈر ہو جائے گا ابھی اس کے اندر میں سپائسز بغرا کچھ ایڈ نہیں کیے وہ بھونتے وہ ایڈ کریں گے انشاءاللہ مکمل ملک ملک اس کو پانی اور ڈال کے پکایا بھی ہے اب مکمل طور پر یہ تینڈر ہو گیا اب اس کی شروع کریں گے ہم بنائی بنائی کرتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے ابھی ہم نے اس کو تھوڑی سا ایڈ کرنا ہے انشاءاللہ دہی وہ تھوڑی دے تک آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا تھوڑا سا یہ دیکھیں اس نے گھی بھی چھوڑ دی ہے مکمل طور پر یہ دیکھیں گھی بھی چھوڑ گیا سبحان اللہ اس کو بنائی کرتے جائیں گے اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے پندرہ سے بیس پینٹ بنائی کرنی ہے اس کی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے بنائی ہو گئی ہے دس منٹ میں نے بھون لیا اس کو اچھے طریقے سے مکمل طور پر جو نا اس کو بھونتے رہا بھون پانی پانی ہلکل کا ڈال کے اس کو بھونتے رہے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا میں دہی گریوی کے لیے تاکہ اچھی جی گریوی بنجھے یہ میں دہی ایڈ کر رہا ہوں یہ دہی ایڈ کر دی اس میں اب اس کو مزید اچھے طریقے سے بھونیں گے یہ دیکھیں ابھی میں نے اس میں کچھ نہیں ڈالے اس کو بھونتے جائیں گا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں میں نے دہی ڈالنے کے بعد اچھی طرح اس کو بھون لیا ہے اب مزید تھوڑا سا اس میں ضرورت ہے بھوننے کی تو اس کو ہلکا سا پانی ڈال کے پھر بھونتا رہیں گے اس طرح ہلکا سا پانی ڈال کے پھر بھون کریں گے اس کو انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح بھونتے رہیں گے اچھے طریقے سے سبحان اللہ سبحان اللہ بلکل گھی اس میں چھوڑ دی ہے اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اپنے سپائسز سپائسز میں جو ہے یہ دیکھیں لال مرچ ہے ادرک لیسن کا پاودر ہے اس کے بعد سپائسز میں ایڈ کر دیں گے سبحان اللہ اب اس کو مزید دس منٹ کے لیے بھون لیں گے اچھے طریقے سے اور اب اس کو بھون لیں گے پانی ڈال کے الکا سا مزید اس کو بھون لیں گے یہ کٹھا ہی مسالہ میں نے بنا کے رکھ دیا تھا ٹھیک ہے نا تو جیسے میں نے آپ کو مسالے بتائے ہیں اسی طرح آپ کو اس کو فالو کریں اور کٹھے مسالے میں دعو دیجئے گا یہ دیکھیں سبحان اللہ اب اس مسالوں کو ذرا پکا لیں تاکہ اس کا مکمل مسالوں کا مکمل جو فلیور ہے وہ ہمارے گوشت کے اندر رچ جائے مکمل طریقے سے سبحان اللہ یہ دیکھیں اس کو مزید پکاتے جائیں گے دس مینٹ کے لئے اور پکائیں گے ہمارا کڑھائی گوشت بلکل تیار ہو گیا ہے ہمارا کڑھائی گوشت بلکل تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں سبحان اللہ اس کو سرف کر کے پھر ملتے ہیں انشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا سرف کر دیا ہم نے اب اس کو ٹیسٹنگ پہ لے چلتے ہیں چلیں ٹیسٹنگ کرتے ہیں انشاءاللہ موسیقی